بسم اللہ الرحمن الرحیم دی زبانی ہوتی تھی انہوں نے کہا نہیں نوٹس گئے جائیں یوں ان کو انسل کو پھر طلاق ہوگی وہ محصر کریں اسی طرح مینج کی ریجسٹریشن نکا کے جگڑے پڑھتے تھے ہوا یا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا نہیں جی نکا ریجسٹر ہو 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 تو تب یہ بہتر ہوگا تاکہ نکا کا ثبوت بن جائے وہ ان نکا ریجسٹر مقرر کیے گئے تو اس طرح یہ اصلاحاتی معاملہ جو تھا فیملی میٹرز میں یہ کافی حد تک یوک خان کی گورنمنٹ نے اس کا نافذ کیا اسی طرح سیکشن فور نافذ کی گئی کہ مرے ہوئے دادا یا نانا کے پوتے یا نواز سے نواز ہی ہیں پوتے پوتی ہیں بھی حق دار ہیں اس کی براستی تو یہ اصلاحاتی معاملہ تھا ریفارمز کی گئے یہ آرڈیننس نافذ کیا گیا اور یہ آپ تک آج تک قائم اور دائم ہے چل رہا ہے وائف کا خرچہ سیکشن سیکشن نائن کے تحت میں نے کہا جی اونکوٹر میں دفاع دے سکتی ہے مینٹیننس مقرر کروا سکتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اصلاح کی گئی وہ یہ تھی کہ لوگ سیکنڈ میریج کر لیتے تھے اور پہلی بی بی سے ایک کو پوچھتے ہی نہیں تھے جس سے کئی قسم کے کمپلیکیشن پیدا ہوتی تھے فساد پیدا ہوتا تھا تو اس کو بھی مینیمائز کرنے کے لیے سیکنڈ میریج کو یعنی اس کو کہتے ہیں پولی گیمی اس کے بارے میں بھی قانون منایا گیا تو مسلم فیملی لاؤڈ آرڈیننس میں نائنٹین سکسٹی ون میں سیکشن سکس جو ہے اس کا دفاع کیا گیا وہ نافذ کی کے لیے اب سیکشن سکس کیا کہتی ہے اگر کسی کی اگزیسٹنگ میریج ہے یعنی پہلی شادی موجود ہے تو ہی وانٹ ٹو وہ سیکنڈ میریج کرنا چاہتا ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا پہلے تو یہ تھا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی کسی سے پوچھنے کی اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لی تیزری کر لی چوتھی کر لی آپ انہوں نے اس پر ایک قدرن لگا دی رسٹکشنز آئیت کر دی وہ بندیاں لگا دی اور اس کا ایک قانون بنا دیا ذابطہ بنا دیا کہ اگر آپ اس کو ڈاب کریں گے تو then you will be able to get سیکنڈ میریج سال بنائیز تب ہوگی اگر وہ آپ پوتری کا خار افتیار کریں گے سیکشن سکس میں لکھ دیا اب سیکشن سکس ہے کیا سیکشن سکس یہ کہتی ہے کہ اگر وہ بندہ شخص جو ہے مسلمان دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی پہلے بھی موجود ہے تو پھر اس کو کہاں جانا پڑے گا he shall apply to the arbitration council اب what is arbitration council arbitration council کا بڑا رول ہے مسلم فیملی لاز آڈیننس نے اور as well as مسلم فیملی کوٹ ایکٹ میں اور اس کا جو شیڈول ہے سیکشن فائل کے تحت جتنے بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ریفر arbitration council بھی اس میں کردار ادا کرسکتی ہے جب معاملہ یونی کانسل میں جائے گا تو what is arbitration council میں پہلے اس کی definition بتانا چاہتا ہوں arbitration council سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ section 9 کے تحت یا section 6 کے تحت یا طلاق کے محصر ہونے کے بارے میں جائے گا تو پھر کیا کرے گی یونی کانسل یونی کانسل کا چیئرمن یا ممبر جو بھی اس کا سربراہ ہے وہ ایک arbitration council فارمولیٹ کرے گا arbitration council ہے کیا اس کا سربراہ کون ہوگا وہی چیئرمن یا ممبر یا کئی اور ممبر جس کو نامزد کیا گیا آپ نے یہ بتاؤ اور سربراہ arbitration council کام کرے گا اور پھر دونوں پارٹیز کو یعنی میاں اور بیوی دونوں کو جن کا ڈسپورٹ ہوگا وہاں پہ ان کو دعوت دیں گے کہ آپ ایک ایک اپنا نمائندہ نامزد کریں اور وہ دونوں جب اپنے نمائندے نامزد کریں گے تو وہ تین اشخاص کی کانسل بن جائے گی اس کانسل کو ہم کہیں گے arbitration council reconciliation council وہ تین اشخاص بن جائے گا اب وہ تینوں جو ہیں اگر کوئی میٹ رہا ہے گا ان کے پاس جن کی وہ arbitration council ہے جن فریقین کی ان کا اگر کوئی معاملہ مثل پولی گیمی کا ہے خرچے کا ہے یا طلاق کی مصری کا ہے تو پھر وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں arbitration council یعنی سالسی کریں گے وہ ان کا فیصلہ کریں گے ان کی صلح کروانے کی کوشش کریں گے اس میں کردار ادا کریں گے ان کی decision دیں گے according to circumstances قانون اور حالات کے مطابق merit کو اس کا decide کریں گے کوشش یہی ہوگی کہ ان کا صلح ہو جائے ان کا آپس میں compromise ہوتا ہے لیکن اگر compromise نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کا decision دیں گے یہ ہے arbitration council اب arbitration council جو ہے جب ترخواست آئے گی ایک شخص کہتا ہے جی میں section six کے تحت کہ میں دوسری شادی کے میں چاہتا ہوں he can apply to the arbitration council arbitration council mean union council میں apply کرے گا وہ arbitration council کے پاس حیصلہ آ جائے گا یعنی وہ union council کا chairman بندے نامدد کروائے گا ان سے جب وہ نامدد کروائے گا تو پھر وہ arbitration council بن جائے گی تو پھر اس کے پاس یہ matter جو ہے یہ جائے گا اب arbitration council کیا کرے گی اب درخواست کیسے ہوگی اور کس ground پہ درخواست دی جا سکتی ہے دوسری شادی کی یہ میں آپ کو معاملات اس کے بارے میں ذکر کروں گا arbitration council کے بعد جب درخواست دے گا تو اس کے ساتھ وہ ground لگائے گا mention کرے گا اپنی application on which he wants to get the permission for second match تو اس میں جو پہلی ground ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی پہلے والی جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کرنے چھاتی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یا وہ permission دے دیتی ہے کسی طرح سے تو وہ permission جو ہے وہ ساتھ لگائے گا اس کے اپنی application کے یہ بالکل غلط concept ہے کہ بیوی سے اجازت لے لو اور جا کے دوسری شادی کر لو نہیں قانونی تقاضی یہ ہے کہ you have to get the permission from the arbitration council not from your wife wife سے ایک آپ اجازت نامہ ساتھ شامل کر سکتے ہیں یا وہ وہاں جا کے بیان دے سکتی ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں جی یہ دوسری شادی کر لے this is one of the ground for the permission for second marriage but this is not good that if any wife has given the permission then you have arranged the marriage don't you have to get permission from the arbitration council you have to apply intersection 6 of the muslim family law ordinance 1961 to do concern union council جہاں پہ پہلا نکاح ہوا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے اگر وہ registered ہے تو وہاں پہ آپ نے طرفات دینی ہے کہ مجھے دوسری شادی کی اجازت دی جائے اگر آپ ایسا نہیں کرتے صرف عورت سے پہلی بیوی سے صرف ایک اجازت نامہ یا آپ کو ایفی ڈیوڑ لے کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو یا آپ نے وہ دکھا کہ نکاح ریجسٹار سے دوسرا دوسری شادی جو ہے وہ ریجسٹر کروالی تو یہ یہ غلط ہے جب تک کیونکہ think should be ایسا کرنا چاہیے جیسے قانون اجازت دیتا ہوں as law required mandate of law جو اس کے مطابق چلنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ ایک permission لے لی اس کے اس کو دباؤ کے ساتھ یا ویسے دو قدے کے ساتھ اور کہا جی میں نے permission لی ہوئی ہے یہ غلط ہے جب تک arbitration concern سارا غور فکر کرنے کے بعد after hearing the parties وہ سمجھے کہ واقعی اس کو ضرورت ہے دوسری شادی کی اور وہ permission دیتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں عدروائز آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ یہ لوگا وائلیشن ہوگی لاکھ ہی particularly section 6 کی وائلیشن ہوگی تو اب میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اس میں گراؤنڈ سیٹ کرنا پڑے گا اور دو 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 سو رویہ فیل صدا کرنا پڑے گی اس یون کونسل کو پھر arbitration کونسل فارمولیٹ ہوگی اس کے سامنے میٹر پیش ہوگا اب what are the ground for second match آپ نے کیا کیا گراؤنڈ لینی ہے یہ بھی لکھا ہوا قانون ایک تو اگر وہ کانسنٹ ہے تو وہ بھی ساتھ چامل کر دیں اس کے علاوہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں دی امنی عزادت دیتے کوئر گراؤنڈ بھی دکھائیں تو گراؤنڈ آپ کیا بتائیں گے وہاں پہ کس گراؤنڈ پہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں you have to convince the arbitration کونسل اگر آپ نے لکھی ہوں گی تو پھر آپ convince کریں گے اس میں یہ رول 14 اور 15 بڑے کلیر ہے کس کے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تابے رولز بنے ہوں گے رولز یہ تو آرڈیننس ہے نا ایک اس کے تابے رولز بنے ہوں گے قوائد اس میں قائدہ نمبر یا رول نمبر 14 اور 15 یہ بڑا کلیر ہے 14 اور 15 کیا کہتے ہیں 14 اور 15 کیا کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنے کی درخواہ دیتا ہے تو اس کو کیا کیا گراؤنڈ لینی چاہیں گے اور کن کن گراؤنڈ پہ اجازت دی جا سکتی ہے تو اس میں مین گراؤنڈ ہے سٹرلیٹی سٹرلیٹی سے کیا مراد ہے کہ اگر عورت بہاں جائے بچہ ہونے کی امید ہی نہیں ہے یا اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو پھر اب یہ تو جائز گراؤنڈ ہے تو اس کو دوسری شادی کی اجازت دیتی جائے تو یہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا اس کو منسن کرنا پڑے گا تو یہ گراؤنڈ ہے اور دوسری کون کا ہے کہ خاتون جو ہے وہ فیزیکلی انفرم ہے یعنی جسمانی طور پہ وہ پسمندہ ہے کمزور ہے بیمار رہتی ہے ہر وقت اس کی سیدھ ٹھیک نہیں ہے زینی طور پہ پسمندہ ہو چکی ہے تو یہ ساری یہ بھی یہ گراؤنڈ ہے یا یہ بھی آپ گراؤنڈ لے سکتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ فیزیکلی انفٹ ہے ریگارڈنگ دا پرفارمنس آف کانیوکل رائٹس کہ وہ مناسب طریقے سے جس طرح کانیوکل رائٹس کو ادا کرنا ہے وہ نہیں کر سکتے اس میں ایسی کپیسٹی موجود نہیں ہے وہ انفٹ ہو چکی ہو یہ ہے اس میں اس طرح کا کوئی سسم جو ہے اس میں بکرابی پیدا ہو جگئی ہے جس سے کانیوکل رائٹس ادا نہیں ہو سکتے صحیح طور پہ یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے یا انسینٹی بھی ایک گراؤنڈ ہے یعنی وہ پاگل ہو چکی ہے لیونیٹک ہے ذہنی طور پہ دماغ دوست نہیں رہا پاگلپان قسم کی ہرکتیں کرتی ہے تو یہ بھی آپ ایک گراؤنڈ لے سکتے ہیں یا پھر ایک اور گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت آپ خاتون جائیں وہ بلا وجہ نراض ہو کے جری جاتی ہے اور آپ فیملی کوڈ میں دعویٰ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریسٹیٹوشن آف کانیوکل رائٹس کا جس کو اردو میں بازو دعا کہتے ہیں اور وہ ڈکری ہو جاتا ہے آپ کا تو اس کے باوجود خاتون آپ کے پاس آ کر آباد نہیں ہوتی آپ کا حق بنت ہے وہ آپ کے پاس آباد ہوگا کانیوکل رائٹس ادا کریں تو اگر وہ کانیوکل رائٹس ادا نہیں کرتی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے کسی کے پاس مرد کے پاس کہ وہ آر بیٹریشن کونسل کو اپلائی کرے کہ مجھے سیکنڈ میریج کرنے کی جالت دی جائے تو یہ گراؤنڈ ہیں جن کو سیٹ فورت کیا جا سکتا ہے تو گیٹ پرمیشن فار سیکنڈ میریج آر بیٹریشن کونسل کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی عورت کی اگر اجازت بھی شامل ہو تو وہ بھی ایک اچھی گراؤنڈ ہے لیکن اپارڈ فرم ڈیکس دیز گراؤنڈ جو جو میں نے منشن کی ہیں جس میں پاغل پن ہے جس میں بانج پن ہے جس میں فیزیکل انفرمیٹی ہے جس میں فیزیکلی انفیٹنس ہے جس میں فیزیکلی انفیٹنس ہے ربارڈنگ دا کانیوبل رائٹس ہے یا کوئی ڈگری ہو گئی ہے کانیوبل رائٹس کی وہ بھی وہ نہیں کر رہی وہ اس کو عمل نہیں کر رہی تو پھر آپ کے پاس یہ اچھی گراؤنڈ ہیں آپ کے پاس کانیوبل رائٹس پر رائٹس کردیں جس میں بھی جہاری اب خود ایک ہماری ایک ہماری بھی یہ حالات ہیں یہ گراؤنڈ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جن کے طہف کوئی مرد جو ہے وہ کانیوبل رائٹس اگر کو پسکتا ہے آپ کے پاس کانیوبل رائٹس چیزیں پر رائٹس کردیں لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا یا اس کے درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے منظور نہیں ہوتی اس کو سرٹیفیڈ نہیں جاری ہوتا ہے فار سیکنڈ میلج آر بیٹریشن کونسل رفیوز کر دیتی ہے اس کے خلاف وہ ایک این اپ آگے قانون مدود ہے دورز میں کہ وہ ایک نگرہ نہیں کر سکتا ہے پہلے کولیکٹر صاحب کے پاس ہوتی تھی اب جسٹک جائج صاحب کے پاس ہو جا سکتا ہے جناب مری بلا وجہ انہوں نے درخواست خارج دی ہے یا اگر منظور ہو جاتی ہے درخواست تو وہ خاتونوں پر جا سکتی ہے کہ جناب انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو یہ بھی ایک ہے ایسا صورتہ آلہ ویڈاوٹ پرمیشن فران دا آر بیٹریشن کونسل نو ون کین ارینج دا سیکنڈ میچ تو یہ بڑا ضروری ہے یہ قانون اس لیے بنایا گیا اس کے پیچھے وزنم کیا تھی کہ لوگوں کو رکا جائے بار بار شادیاں کرنے سے بلا وجہ شادیاں کرنے سے اور ایک جس میں میرا خیال ہے زیادہ آبادی کو بھی روکنا چاہتی تھی گورنمنٹ یہ پاپوریشن پر بھی پبندی لگانا چاہتی کر زیادہ شادیاں ہوں گئے بچے زیادہ پیدا ہوں گئے تو یہ فیملی جو ہے بہبود کا سسٹم اس کو بھی منتر نظر رکھا گیا ادروائز بھی شادیاں زیادہ ہونے سے زیادہ ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں تو دوسری شادی کرنا بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے تو اس طرح لوگوں کے اندر نراضگیاں پیدا ہوتی تھیں گریلوں معاملات فراب ہوتے تھے تو اس لئے انہوں نے پبندی لگائی کہ اگر ضرورت ہے تو شادی کریں ادروائز شادی نہ کریں تو یہ انہوں نے ایک قانون منایا اب آگے دیکھنے کہ اگر کوئی شخص شادی کر لیتا ہے بدورٹی پرمیشن آب آل بیٹریشن کانسل تو وٹ اس دی پینلٹی فار ہوں کیا اس کو صدا ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیشہ صدا سے لوگ باز آتے ہیں اگر صدا ہوگی تو پھر وہ ڈڑے گا خوف صدا ہوگا اور گریسی شادی کرنے سے باز رہے گا تو اس کے لئے قانون یہ بنایا گیا لا میں بتایا گیا کہ اس کو ایک سال صدا دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پانچ لاکھ تک جرمانہ بھی کیا جا ستا ہے اگر وہ دوسری شادی کرے گا بدورٹ پرمیشن آب آل بیٹریشن کانسل اور اب یہ کیسے یہ قانون جو ہے اس کو موشن میں لیا جائے گا اس کے لئے پہلے جو قانون تھا ڈول ٹونٹی ون تھا اس میں فیملی لازار ڈین ار سرولز کتابے اس میں یہ تھا کہ آل بیٹریشن کانسل کو اختیار تھا یا یون کانسل کو کہ وہ اس تغاصی بھی سکتی تھی مجرس ٹیٹ ساتھ لیکن نائنٹین سکسی سیمن میں اس میں سبسٹیوشن کر دی گئی پنجاب کی حد تک وہ یہ کی گئی کہ اگریب پرسن جو ہے وہ اس تغاصی دائر کر سکتے ہیں اگریب سے مراد کون ہے وہ بیوی جو موجود تھی اور اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی اجازت دے دی گئی اس نے دوسری شادی کر لی پرمیشن آب آل بیٹریشن کانسل تو اس کو اختیار اصل ہے کہ وہ مطلقہ مجرس ٹیٹ جہاں پہ وہ افینس کمیٹ ہوا ہے یا جہاں پہ پہلی شادی ریجسٹر ہوئی تھی وہ اس ایریے کی عدالت میں مجرس ٹیٹ صاحب کی عدالت میں جا کے وہ اس طرح سادہ ہے کیونکہ یہ کمپلینٹ کی شکل نہیں ہو سکتا ہے اس کا پرچہ نہیں درد جوتا کیونکہ یہ کمپلینٹ کی اجازت ہے کہ وہ مجرس ٹیٹ صاحب اس کو طلب کرکہ اس کو صدا دے سکتے ہیں ٹرائل کرنے کے بعد تو یہ ہوا اب ایک اور نکتہ اٹھا کہ کیا پہلی بیوی کو تو اگریب ہو گئی اس نے تو کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے لیکن دوسری بیوی جو ہے جس کے خلاف شادی کی ہے ودود پرمیشن اور جس کو علمی نہیں تھا کہ اس نے پرمیشن نہیں لی ہوئی اس نے دو کیسے اس کے ساتھ شادی کر لیا یہ بتائے نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اس نے بلکل خفیہ رکھا سارا معاملہ جیسا کہ آج کل کرتے ہیں کہ بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو پھر وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں جیسے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ بھی ایک معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں گیا پاکستان سپریم کورٹ پاکستان میں گیا کہ کیا جو دوسری بیوی ہے سیکنڈ بائیر ویدر چی کین فائل اکمپلینٹ انڈر سیکشن سکس آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیمس نائنٹی سکسٹی ون اگنس تا ہرس بینٹ جس نے اب دوبارہ دوسری شادی اس کے ساتھ دیا تو اس میں یہ ایک جاجمنٹ آئی انہوں نے کہا بلکل وہ بھی اگریپ پرسن ہے کیوں کہ اس کے ساتھ دکھا ہوا ہے وہ تو چاہتی تھی کہ مجھے ایک انٹچ مرد ملے مجھے ایسا مرد ملے جو پہلے شادی شدہ نہ ہو تو یہ جو مرد ہے جس نے اس کے ساتھ سیکنڈ میریج کی اس نے پہلی شادی کا بتائی نہیں ہے اگر وہ پہلی شادی ہوتی اس کی یا وہ شادی کرنا چاہتا تھا سیکنڈ میریج تو پھر اس کو پرمیشن دکھانا پڑتی اس کو نکار سٹار کو پھر یہ نکار ریجسٹر ہونا تھا تو اس نے یہ بتائے نہیں اس نے یہ کہتا رہا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ پہلے نہیں ہے میں سیکنڈ میریج پہلی شادی کر رہا ہوں تو اس نے دھوکہ دیا تو یہ اس میں ایک ججمنٹ ہے لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس نے اس کا فیصلہ کر دیا انیسو نائنٹی نائنٹی ون ایسی ایم آر پیج ون زیرو سیمن فور یہ بڑی افضل اللہ صاحب اس وقت دلو چیف جسٹس تے ان کی یہ ججمنٹ ہے لینڈ مارک ججمنٹ ہے وہ نے کہا کہ نہیں ساری سپریم پورڈ نے کہ یہ جو ہے یہ سیکنڈ بیرج میں دوسری بیوی جو سیکنڈ وائیس ہے جو سیکنڈ بی ٹریٹڈ ایس اگری پر سکے اور سیکشن ٹونٹی آر روٹ ٹونٹی ون کے دیکھ اس کو بھی یہ حق کا اصل ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے استغاثہ دائر کر سکے تو یہ اس میں یہ بھی ایک قانون موجود ہے اور اس میں یہ ایک ایسا ہے کہ دوسری بیوی بھی اس قامل پر خلاف استغاثہ کر سکتی ہے تو یہ اس کا پروسیجر ہے یعنی آپ اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے شادی کے لیے میں پھر دوبارہ اس کو دورانا چاہتا ہوں درخواہ دینی ہے آربیٹریشن کونسل کو مطلقہ کو اور اس میں گراؤن سیٹ کرنی پھر وہ طلب کرے گی وائف کو وائف آئے گی حامد ہوگا وہاں پہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا آربیٹریشن کونسل کرے گی جو گراؤنز میں نے پہلے عرض کیا اگر وہ ان میں کوئی بھی ثابت ہو جائے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اس کی خیبر میں لیکن اگر وہ گراؤن ثابت نہیں ہوتی تو پھر ترخواہ جو ہے وہ خارج ہو سکتی ہے تو یہ اس کا پروسیجر ہے اسی طرح یہ میں نے استقال سا دائر کرنے کا پروسیجر بھی بتا دیا ہے کہ کہاں ہوگا کون کرے گا اور اس کی گراؤنز کیا ہوگا تو یہ معاملات جو ہیں یہ عام طور پر اس میں تو جو زیادہ تر میں کیسلا بھی آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں اس میں آپ قائدلنس لے سکتے ہیں انیس سو بانوے ایمیل ڈی پیج نائنٹی تری این ایل آر سیڑی ڈیسین انی دوزار ایک ہے پیج اس کا وان نائن ایٹ ہے اس طرح بھی کافی سارے معاملات ہیں لیکن اس میں بیسک جو معاملہ ہے وہ قانون جو میں نے بزارش کیا ہے اس میں سیکشن سکس ہے اس میں مسلم فیملی لاز آرڈینرز کے رولز میں سے پندرہ چودہ پندرہ اور سولہ اور سترہ ہے اور اس کے بعد قانون ٹونٹی وان ہے تو یہ سارے کے سارا قانون جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے دوسری شادی کے معاملات کو لیکن آج کل آمون لوگ جو ہیں وہ یہ پروسیڈر اختیار نہیں کرتے ہیں اور نہ اگرخوا دیتے ہیں اور بلا وجہ چھپ چھپا کے دوسری شادی کر لیتے ہیں اب ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ نکاح کا ریجسٹر ہونا لازم ہے اگر جو نکاح ریجسٹر نہیں ہوگا وہ نکاح ریجسٹر کرنے والے کو بھی سزا ملے گی اور جو ریجسٹر کرنے گا ان کو بھی سزا ملے گی یہ سیکشن فائیو کے دہت ہے کہ ریجسٹریشن آب مریجز جو ہیں وہ لازمی ہیں لیکن ایک میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دوسری شادی بغیر پرمیشن کے ہو جاتی ہے تو that is not a wide marriage invalid نہیں ہوگی تو ہوگی وہ جائز ہی that will be not called as a irregular marriage وہ regular ہی ہوگی کیونکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے حیثیت کے مطابق وہ درست ہوگا لیکن قانون جو بنایا گیا پاکستان میں اگر اس کی violation کرے گا اور اجازت نہیں لے گا تو he will be punished under the law as described in section 6 and as well as other enabling purview in the law تو اس کو بقیدہ صدا ہو سکتی ہے تو قانون کی violation جو ہے وہ جو رہا ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اور آج کل پشاور آئی کوڈ نے بھی ایک جاجمنٹ دی ہوئی ہے کہ صدا دی ہے پشاور میں بھی اور اور بھی اگر خواتین استغاثہ دائر کریں تو they will be successful to get to for maintenance of conviction for their husbands جو ایسا کرتے ہیں جو جانبوجھ کے کرتے ہیں تو یہ صورتحالہ ہے تو میں یہ تھوڑا بہت اللہ تھا جس کے بارے میں انہیں بلا شاہد کی ہیں کہ پولی گہمی جو ہے وہ سخت منہ ہے انہیں سکسٹ کا آڈیننس اس کو بنا کرتا ہے اس کے روز بنا کرتے ہیں اور اگر وہ procedure جو اس میں دیا ہو اس کے بغیر اگر وہ شادی اجازت لے لی جائے یعنی ویسے ختم ان سے بیان اور فیل اقوال یہ جائے کہ اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے جب تک کہ arbitration council سے بقاعدہ certificate جاری نہ ہو for the permission of second match تو اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جرم ہے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اس قانون کی پابندی کی جائے اور اس کے مطابق یہ معاملات جو ہیں ہوتا ہے کہ میں ایک بات یہاں پہ بہت بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک فیڈرل شریعت کورڈ نے یہ پولی گہمی کا جو قانون ہے اس کو خلاف شریعت قرار دے دیا ہوا ہے لیکن چونکہ معاملہ سپریم کورڈ میں پہنے ہیں اور جب تک سپریم کورڈ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک یہ قانون موجود ہے اور اس پر عمل ہوتا رہے گا جب وہاں سے کوئی فیصلہ آ جائے گا کہ کیا فیڈرل شریعت کا کورڈ کا فیصلہ درستا ہے یا غلط ہے تو اس کے بعد یہ پتا چلے گا کہ یہ اجازت کی طورت ہے یا نہیں ہے تو اب تک یہ قانون قائم اور دائم ہے اس لئے اس پر عمل کرنا جائے گا مرحل ہے شکریہ 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 موسیقی